ہلو اور اسلام علیکم لیڈیز اور جنرلمنڈ یہاں امران صالح سی او فارمرز چیز میکنگ آج میں آپ کے لئے پروگرام لے کر آ رہا ہوں حلومی آپ اس کو دوسری چیزوں کی طرح نکھاتے ہیں اس کو آپ فرائے کرتے ہیں اس کو کریل کرتے ہیں اس کی بیشمار ریسی پیز ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکرس کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حلومی کے بارے میں جتنی ضروری معلومات ہیں میں اس کو شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ سب سے پہلی بات تو میں اس کی حسنی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ حلومی جو ہے بیسیکلی گوٹ اور شیپ کے ملک کو مکس کر کے اس سے پروڈیوس کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کاؤں ملک سے بھی پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں چونکہ گوٹ شیپ ان کا ملک جو ہے وہ کافی پروبلمیٹک ہے ایک تو دستیابی میں پروبلم ہی آتی ہے کہ جب دستیاب ہو بھی جائے تو ہماری جو گوٹ اور شیپ ہیں اس کا ایرومہ بہت سٹرونگ ہے اگر آم طور پر آپ کو کوئی گوٹ کا ملک اویلیبر ہو آپ اس کا گلاس پیئے ہیں تو نارمالی آپ شاید اس کو نا پیس گے کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ایرومہ کے ساتھ لہٰذا اس کلیے کو مد نظر میں رکھتے ہوئے فارمر چیز میکنگ نے انسان لیا ہے کہ انسٹیٹ آف کوئنگ انٹو دا گوٹ اینڈ ملک مکس اور دن پروڈیوسنگ انٹرنگ انٹو حلومی ہم کاؤ ملک حلومی ہی پروڈیوس کرتے ہیں ہماری چیز جو ہے یہ تو دو سو پچاس گرام کی کٹنگز کے اندر آپ کو مختلف سٹورز میں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں عیسیٰ جی الفتح جلال سنز حاتم سوپر سٹور اور بیشمار سٹورز ہیں لہور میں اسلامباد میں کارچی میں ہماری چیز آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہے ہیں ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ان نمبر پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری چاہیے تو آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی ہو جائے گا وہ لوگ جو کیٹو ڈائٹ پر ہیں ان کے لئے حلومی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کاربز اور شوگر ہماری چیز نہیں ہونے کے براپر ہوتے ہیں اگر آپ اس کے نیوٹیشنز میں جائیں گے نیوٹیشنل فیکٹس میں جائیں گے تو یہ تقریباً ون ہنڈرڈ ان نائنٹی ٹو کلوریز سے لے کے اس میں ٹو ہنڈر ان فیفٹی ٹویک کلوریز ہوتی ہیں فیٹس اس میں سیلنٹین گرام ہوتے ہیں ٹرانس فیٹس جو ہوتے ہیں جو کہ اچھے فیٹس نہیں ہوتے ہیں ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ کوئی اچھے فیٹس نہیں کہلاتے ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی صورتہ کولیسٹرول جو ہے وہ اس میں زیرو پرسنٹ ہوتا ہے کارب جو ہیں بلکہ بعض مرتبہ تنا بھی نہیں ہوتا تقریباً اس کو zero یا negligible میں ہی لیا جاتا ہے اس طرح جو شگر ہے وہ بھی تقریباً zero to one percent again very very low تو it makes a wonderful diet protein جو ہے وہ اس میں 23 گرامز ہوتے ہیں which makes the 46% of your daily consumption اس میں جو saturated fats ہیں جو کہ جسم کے لیے آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ تقریباً 11.6 گرام ہوتے ہیں again that makes it a very wonderful diet potassium zero mg you don't have to worry about the salts calcium اس میں 100% ہوتا ہے اس میں 100% calcium ہوتا ہے اور iron جو ہے وہ تقریباً اس میں zero ہوتا ہے اور پوٹیشیم بھی zero گرام ہوتا ہے normally حلومی جو ہے it is supposed to have the higher salt content at farmer cheese making ہم تقریباً half of the salt content اسمال کرتے ہیں where اگر اگر نارملی sodium جو ہے وہ 50% of the daily اگر اگر sodium جو ہے وہ 50% نارمل حلومی ہوتا ہے تو ہماری حلومی میں یہ تقریباً آپ کو 25% ملے گا اچھا اب حلومی کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے بھی رہتے ہیں اور ہمارا گروپس کے اندر اور پیجز کے اوپر ایک اپ شپ چلتی بھی رہتی ہے آپ سب سے حلومی کو استعمال کرنے کے بے شمار طریق ہے میں نے آپ کو بتایا نا جیسے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ فرائے کر لیں گے یہ ملٹ نہیں ہوگی اس کے سب سے پڑی کولٹی یہ ہی ہے کہ یہ ملٹ نہیں ہوگی اگر وہ ملٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی فالٹ آگا ہے اس کا پی ایچ ویلیو کام ہو گیا یعنی ایسی ڈیٹی لیول زیادہ ہو گیا جس کے وجہ سے اس میں ملٹنگ پروپٹی آگی ہے جیسے مزوریلا میں ہوتی ہے نا تو آپ اس کو جب فرائے پر رکھیں گے تو ایٹ ویلیو ملٹ ہونگی ہے جو نارمل حلومی ہوگی وہ گریل کے اوپر یا پین کے اوپر ہلکا سا تھوڑا بہت نرم ہو سکتی ہے لیکن ایٹ شوڈ ناٹ ملٹ کمپلیٹلی جیسے کہ مزوریلا ملٹ ہوتی ہے اگر حلومی کو آپ فرائز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ پوٹیٹو فرائز بناتے ہیں اسی طرح حلومی کے فرائز بناتے ہیں اور اس کو کرمز وغیرہ میں کوٹ کر کے اس کے آپ فرائز بہت اچھے بنا سکتے ہیں آپ نہ بھی کوٹ کرے ہیں کرمز میں تب بھی بہت اچھے فرائز بن جائیں گے اسی طرح آپ سیلرز میں آپ رو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کوکٹ یعنی فرائیڈ فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ گریل کر سکتے ہیں اس کا گریل سینڈوچز بہت اچھے بنتے ہیں تو حلومی کی بیشمار ڈسز جو ہے وہ آن لائن گوگل کر کے آپ لوگ ڈھون سکتے ہیں تو بات ہو رہی تھی حلومی حلومی جو ہے یہ ایک سیمی ریپنٹ یہ ایک سیمی ہارڈ سیمی سوفٹ اور انریپنٹ چیز ہے انریپنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیز ہیں جو سوفٹ بنتی ہیں جو بیسک میکنیزم جو پروسس ہوتا ہے بنانے کا وہ انیشل سٹیجز پر سیمی ہوتا ہے اور یہ سوفٹ چیز ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیز ہوتی ہیں وہ ایجنگ میں چلی جاتی ہیں کچھ عرصے بعد ان میں فلیورز اور سٹرونگ ایروماز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیز جو فریش کھائی جاتی ہیں ان کو انریپنٹ بول اچھا یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات شیر کرتا چلوں کہ یہ جو کرونا وائرس پھیلا جو پینڈیمک پھیلا اس نے ایک چیز تو بڑی واضح کر دی کہ خوراک اور اچھی خوراک پلیز اپ ویری ایمپورٹنٹ روڈ تو یہ جو ایٹنگ حیبٹس ہیں یہ نون پروسس فوڈ آنے والے دور کا جو ٹکیڑ آ رہے ہیں آپ جو اگلا دور آ رہے ہیں یہ صرف ہیلتھ اور امیون سسٹم کا دور ہے اور سٹرونگ امیون سسٹم کے لیے آپ کی ٹائٹ جو ہے وہ بہت اچھی اور نون پروسس ہونی چاہیے کہ کھانے کے ہر چیز جس میں آپ کی کوکنگ حیبٹس آ جاتی ہیں جس میں آپ کا ڈیلی کے ٹائٹس آ جاتی ہیں جس میں ڈیری آئٹمز آ جاتی ہیں اور جس میں چیز آ جاتی ہے یہ جو مارکیٹ سوہرہ میں چیز ہے وہ لوکل ہو یا امپورٹڈ ہو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ پروسس ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیں نون پروسس فوڈ کھائیں زندگیوں کو نون پروسس کریں اپنا اور اپنے کھار والوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بعد